سکس کلاس ایس ایس ٹی میں ہم ہیسٹری کا چپٹر نمبر سکس کر رہے ہیں جو ہے آرلی سٹیٹس کے بارے میں ہے نا آرلی سٹیٹس کیسا ہوتا تھا آج سے ہزا تین آزار چار سال پہلے جو ہے سٹیٹس کیسے ہوتے تھے یہ ہم نے کل تھوڑا سا کیا آج میں تھوڑا سا ہی پڑھاؤں گی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کروں گی اور اس کے آگے جو ہے ایک چھوٹا سا میں ٹاپک لوں گی بس آرلی سٹیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے آرلی سٹیٹس کے بارے میں ہمیں سورس آف انفرمیشن ہے جو ہمیں انفرمیشن ملتا ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا ٹھیک ہے جن پاداس کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتایا جو جن پاداس اور مہا جن پاداس جو ہے وہ آرلی سٹیٹس ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے جن پاداس کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے وہ میں نے بتایا جب سیٹلمنٹ سٹارٹ ہوا لوگ الگ الگ tribe میں divide ہو گئے جس کو جنا بولتے ہیں tribe میں کیا ہوتا ہے ایک tribe میں کچھ families ہوتے ہیں جس کو کلا بولتے ہیں وہ میں نے آپ کو even کی diagram بنا کے بھی سمجھایا تھا ہے نا جیسے کہ یہ ہو گیا ایک family یہ family یہ ہو گیا یہ family ہو گیا اس کو کلا بولتے ہیں family کو وہ لوگ کلا بولتے تھے ٹھیک ہے اب اس کا ایک tribe بن گیا یعنی کہ اس کو جنا اب اس کا ایک head ہوتا تھا ہے نا اس کا ایک head ہوتا تھا ہے نا جس کو کیا بولتے تھے راجن تو یہ اس کا یہ راجن کا جنپاداس ہے اب یہاں پہ بھی جنپاداس ہے tribe یہاں پہ بھی جنپاداس ہے تو وہ کیا کریں گے ایک دوسرے پہ attack کریں گے تو ایک دوسرے کا territory جو ہے وہ اپنے انڈر لانے کی کوشش کریں گے تو جب وہ ایک دوسرے کے پہ attack کرتا ہے تو وہ دوسرا والا جنپاداس بھی اس کے انڈر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دو یا تین جنپاداس کا جب وہ head بن جاتا ہے ruler بن جاتا ہے تو اس کو مہا جنپاداس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے سمجھاتا state جو ہے کیا ہے ایک political organization ہوتا ہے جو sovereign ہوتا ہے جو آزاد ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ وہ کون ہوتا تھا اس زمانے میں یہ راجن ٹھیک ہے راجن جو ہے کیا کرتے تھے اپنے حساب سے اپنے جنپاداس کو وہ چلاتے تھے اپنا rule جو ہے وہ ان پہ imposed کرتے تھے لوگوں کو ان کا کہنا کہمنہ بڑھتا تھا ٹھیک ہے tax وہ لوگوں پہ tax imposed کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتے تھے early states پرانے زمانے کے states جو آج کل کا state ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے ہے نا کہ کس طرح سے society میں لوگ رہتے ہیں کس طرح سے maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے early states جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے تھے ایک ہوتے تھے monarkies اور دوسرا ہوتا تھا republics ٹھیک ہے ایک monarkies ہوتا تھا اور دوسرا republics ہوتے تھے ٹھیک ہے monarkies کہتے ہیں جو 16 مہا جن پاداس تھے میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ یہاں پہ 16 مہا جن پاداس ہوتا ہوا کرتا تھا 16 مہا جن پاداس جو ہے جو گنگیٹک پلین میں جو ریور گنگا جو ہوتا ہے نا وہاں پہ جو ہے جو لوگ رہتے تھے جو سیٹل ہوئے تھے وہاں پہ زیادہ تر وہ جن پاداس جو ہے کیا ہوتا تھا کیا ہوتے تھے monarkies وہاں پہ monarkies form of government ہوتے تھے یعنی کہ وہاں پہ رول کرتے تھے کون king راجہ ٹھیک ہے kingship جو ہے وہ hereditary بن گیا دھیرے دھیرے کر کے ٹھیک ہے آپ کوئی ایک جن پاداس کا وہ مہا جن پادا کا وہ راجن بن گیا آپ دھیرے 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 کر کے وہ king بن جائے گا ٹھیک ہے آپ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہی position جو ہے اس کے بیٹے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے king کو divine جیسے کی جیسے کی king نہیں بگوان ہو گیا جیسے کی کچھ بگوان جیسے جو سے لوگ اس نے جو کہاں وہ بس final ہو گیا جیسے کی بگوان کا کہاں ہوا ہو گیا اور سب کو وہ اسے ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اور monarkie میں کیا کرتے ہیں he imposed tax جو king ہوتا ہے وہ tax لوگوں کو tax دینے پہ مجبور کرتے ہیں وہ اپنے under army maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی اس پہ attack کرے تو وہ جو ہے اس کا سامنا کر سکے ٹھیک ہے he was lawmaker جو قانون بناتے ہیں اس کے country میں اس کے society اس کے راجے میں وہ وہی ہوتا ہے کون راجہ ٹھیک ہے monarkie میں یہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا monarkie اس میں کیا ہوتا ہے king جو ہے وہ اب دیرے دیرے کر کے king ہردیٹری بن جاتا ہے ٹھیک ہے پورا خاندانی وہ بن جاتا ہے بیٹا ہوگا راجہ ہوگا اس کا بیٹا ہوگا راجہ ہوگا ٹھیک ہے king جو ہے divine منتے ہیں king کو جیسے کی king نے کچھ بول دیا کچھ order دے دیا بس بگوان کا کہنا کہاں ہو گیا وہ ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں tax impose کرتے ہیں لوگوں سے tax لیتے ہیں اور وہ کرتا ہے آرمی اپنے انڈر آرمی سپاہی مینٹین رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے lawmaker ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کس میں ہوتا ہے monarchical form of government میں ہوتا ہے یعنی کی ٹھیک ہے monarchies میں ہوتا ہے جہاں پہ کون رول کرتا ہے rule by king جو 16 مہا جن پر داز تھے وہ زیادہ تر کیا تھا monarchies تھا سمجھ میں آیا اب ہمارا republic آتا ہے انہیں republic اب republic میں کیا ہوتا ہے کہ اسی time اسی وقت اسی time میں monarchy کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک state بھی تھا جو تھا republic another kind of state was also there ٹھیک ہے which is republic جو republic تھا ٹھیک ہے republic میں کیا ہوتا ہے people لوگ جو ہے choose کرتے ہیں یا اپنے rulers کو elect کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں اپنے rulers کو یعنی ki elect کرتے ہیں چنتے ہیں ٹھیک ہے جس کو the republics were known as گھنا سنگھاس republic کو گھنا سنگھاس بھی بولتے تھے ٹھیک ہے this republics were located in the less fertile tracks of land himalias north india and in panjab یہ ایسے جگہ republics جو ہے form of government جو ہے ایسے جگہ پہ تھے جہاں کا جو زمین جو ہے مٹی جو ہے زیادہ fertile نہیں ہوتے تھے less fertile ہوتے تھے less fertile یعنی کہ جہاں پہ production جو ہے agriculture جو ہے جہاں پہ کم ہوتا ہے اس کو less fertile بولتے ہے مٹی جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے کون سا ہوتا تھا یہ republics ہوتے تھے ٹھیک ہے جو پرانے زمانے کا جو کچھ republics جو ہے جو popular تھے وہ تھے شاکیاز ملاز وجیز اور یادواز ٹھیک ہے یہ تھے یہ ایسے سٹیٹ تھے جہاں پہ republic form of government جو ہے ہوتا تھا ٹھیک ہے they are ruled by chief ان کا ایک head ہوتا تھا گناپاتی جس کو بولتے تھے chief ہوتا تھا اور وہ ہی انسان جو ہے rule کرتے تھے ٹھیک ہے office was not hereditary مگر یہ نہیں یہ یہ ایک گناپاتی یہ بن گیا تو یہ chief بن گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا یہ نہیں یہ depend کرے گا اس کے کام پہ یا کچھ اور اس پہ چیزوں پہ depend کرے گا مگر ایسا نہیں ہوگا کہ خاندانی ہے تو یہ اگر یہ head ہے تو اس کا بیٹا بھی head بنے گا ایسا نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے جیسے راجہ میں ہوتا ہے ایک راجہ was considered a chief rather than king chief جیسے as a head جو ہے chief جو ہے اس کو مانتے ہیں مگر king نہیں مانتے وہ راجہ نہیں مانتے ٹھیک ہے اس میں ایک assembly ہوتا ہے جیسے کی meetings ہوتا ہے وہ بہت important role play ریپپلک میں ٹھیک ہے اور ویسے ہی جیسے کہ یہ راجہ کرتے ہے جیسے کہ یہ چیف بھی یہاں گنی پتی بھی تیکس کلیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے ٹھیک ہے وہ بھی آرمی جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہے تاکہ وہاں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اٹیک کرنے کا تو اس کو بھی آرمی تو مینٹین رکھنا ہوگا تو تیکس تو ان کو بھی کلیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ سوسائٹی کو اچھے سے ہینڈل کرنا ہے اگر اگر سٹرونگ آرمی رکھیں گے تو اس کے لئے پیسہ تو چاہیے ان کے سیلری دینے کے لئے یا کچھ کے لئے ہے نا تو اس طرح سے جو ہے وہ رکھتے تھے سمجھ میں آیا جو سٹیٹس ہوتا ہے تھا آرلی سٹیٹس ہوتا تھا وہ دو طرح کے ہوتے تھے یاد رکھو ایک مونارکیز ہوتے تھے ایک ریپپلکس ہوتے تھے مونارکیز میں کیا ہوتا تھا جو راجہ جو ہے کنگ جو ہے وہ رول کرتے تھے ٹھیک ہے اور کنگ جو ہے کنگ کو سب سے اوپر بنا جاتا تھا اور وہ ٹیکس لیتے تھے لوگوں سے وہ اپنے آرمی مینٹین رکھتے تھے اور جو بھی کانون بنانے ہوں جو بھی فیصلہ لینا ہو وہ کیا کرتے تھے صرف کنگ راجہ لیتے تھے اس میں لوگوں کا یعنی کی پیپل کا لوگوں کا کوئی اتنا حق نہیں ہوتا تھا they have no rights ٹھیک حق نہیں ہوتا تھا اب اسی time دوسرا form of government بھی ہوتا تھا جس کو ریپپلک بولتے تھے ٹھیک ریپپلک میں کیا ہوتا تھا کہ یہ راجہ بن گیا اس طرح سے نہیں ہوتا تھا یہاں پہ لوگ جو اپنے رولرز کو چنتے تھے اپنے راجہ کو چنتے تھے مگر اس کو اس پہ ہوتا تھا جہاں جہاں زیادہ تر فرٹائل نہیں ہے وہاں پہ ہوتا تھا ٹھیک ریپپلک جو پرانے زمانے کا کچھ ریپپلک سٹیٹ جو ہے وہ تھے شاکیاس مالاس وجیس اور یاد آواز تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ رول کرتے تھے کون ان کا چیف جو رول کرتے تھے مگر یہ ہیڈیڈیٹری نہیں ہوتا تھا یہ اس کے کام پہ ڈپینڈ کریں گے اس کے بعد کون راجہ بنے گا کون چیف بنے گا وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں ٹھیک ہے اور جو گنپتی جو ہوتا تھا وہ اس کو چیف مانتے تھے راجہ نہیں مانتے تھے ہیڈ مانتے تھے ایک اسمبلی ہوتا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے تھے کیونکہ سارے ڈیسیزن جو ہے وہ پہ لیتے تھے ٹھیک اور یہ جیسے کہ راجہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے ویسے ہی ریپپلک میں بھی یہ بھی گنپتی بیوی کیا کرتے تھے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے آپ کا کوئی اس سے پہلے والا ویڈیو کچھ آپ نے نہیں دیکھا ہوا ہے تو اس کو بار بار دیکھو اس کو پھر سے دیکھو ٹھیک ہے تاکہ اس لیے میں آپ کے لیے بس چھوٹا سا ٹوپک لیا ہے میں نے کو نہیں کیم م